پانچویں چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ کہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں آخرت کو اپنے ذہن میں ہر وقت یاد رکھیں کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اچھی ہے بری ہے مال ہے نہیں ہے صحت ہے کبھی ہے کبھی نہیں ہے خوبصورتی ہے نہیں ہے گھر بہت بڑا ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر ساری چیزیں میری مطلب کی مل بھی جائیں تو ساٹھ سال بعد ستر سال بعد میں نے ویسی چلے جانا ہے اور جس دن میں یہاں سے جاؤں گا میرے بینک میں جو پیسے پڑھیں وہ میں اپنے ساتھ کبر میں نہیں لے جا سکتا میری جو اتنی عالی گاڑی ہے چاہے وہ بی ایم ڈبلیو ہے یا بوکاٹی ہے یا لیمبوگینی ہے یا ہونڈا سیویک ہے یا پرادو ہے کبر میں فٹ نہیں ہونے والی نائی کو لے کے جا سکتا ہے اور یہ جتنا میں نے مالک اٹھا کیا یہ جتنا میرا گھاریں ہیں جتنی میری پروپرٹی تو جب میں نے اس سب کو چھوڑ گی چلے جانا ہے تو پھر میں نے جہاں پہ جانا ہے میں وہاں کی تیاری کیوں نہ کروں اور یہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ بہت جگہ پر اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کی آخرت کی حقیقت کے بارے میں بات کی تاکہ ہمارے زندگیوں میں ہمیں اس جیس کی ریالیزیشن ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا وَفَارِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعَ قرآن کی آیات جو ہیں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو بھری پڑی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بار بار قرآن میں کیا بتایا کہ دنیا کی زندگی دیکھو یہ دھوکہ ہے یہ ایک الوجن ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ بہت تھوڑی ہے یہ انوالیویبل ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اصل چیز کیا ہے وہ آخرت ہے آخرت کو فوکس بناو وہ بہتر بھی ہے وہ باقی رہنے والی بھی ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے وہ بہت عالی بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس دنیا کے اندر ہم کھو کے نہ رہ جائیں اور جب ہم اس دنیا میں کھو کے رہ جاتے ہیں تو ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں ضرورت سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے کہ جو چیز بھی آپ کی لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی جب اس کو کسی قسم کی کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر انسان کے زندگی میں غم آتا ہی آتا ہے بس سیڈیسفیکشن آئے گی آئے گی کیونکہ ہم نے اس دنیا کو کیا کہ ہم اس دنیا کے نشے میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا بھی کیا ایک نشے کی طرح ہیں اور نشا کیا ہوتا ایڈکشن کیا ہوتی ہے جس شخص کو شراب کی ایڈکشن لگ جاتی ہے کیا ہوتا جب اس کو وہ نہیں ملتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اس کے اندر جسم کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جس شخص کو چرس پینے کی افرم پینے کی ایڈکشن ہو جائے اس کی کیا عادت ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں ان چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر آپ کو ایک ایسی مزربل لائف کے اندر نظر آئیں گے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کے عادی ہو چکے ہوتا ہے جس کے نام ملنے کے اوپر ان کی حالت ہو جاتی ہے ہم بھی جب دنیا کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کی لیوزویز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کے مال کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں ہم بلکل غلام والی حیثیت میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب دنیا ہمارے ہاتھ سے جانے لگتی ہے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں کولیپس کر جاتے ہیں سٹریس میں آ جاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں لیکن آخرت کی چونکہ اہمیت نہیں آخرت ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اللہ ناراض ہوتا رہتا ہے قبر کے اندر کیا ہوگا کوئی فکر نہیں میدان محشر میں کیا ہوگا کوئی فکر نہیں مرنے کے بعد میں کھلا ہوں گا تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گا کوئی فکر نہیں کیا میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گا کیا نہیں ہوں گا کوئی فکر نہیں کیونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں میرا خاتمہ کن لوگوں میں ہوگا کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا اگر میں جنت میں جانے تو کیا میں نے وہ تیاری کی ہے کیا وہ عامال کی ہیں جو میں جنت میں لے کے جا سکتے ہیں چونکہ آخرت کی امپورٹنس نہیں ہوتی اور دنیا کی امپورٹنس ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور پھر جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تھوڑی سی بھی کم ہوتی ہے کسی کی گاڑی چوری ہوگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگیا مال میں نقصان ہوگیا بزنس میں نقصان ہوگیا جوب چلی گی تو کیا ہوتا ہے لوگوں کی زندگییں ایسے ہوتے گئے جیسے زندگی ختم ہوگی مطلب کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو یہ خبر مل گئی ہے کہ بس اب آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ خبر مل جائے کہ آخرت میں تمہارا نام لکھا گیا ہے کہ تمہارا نام آئے عامال بائے ہاتھ میں تمہیں دیا جائے گا تو کیا فیلنگ ہوگی ایک ایسا انسان جس کو پتہ لگ جائے تو وہ کیا ہوگا ہو بلکل ایسے ہوگی نا مر گیا تو ہماری کئی دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے جب دنیا کی کوئی چیز تھوڑی ہی ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تو ہماری حالت ایسے ہوتی ہے کہ اس طرح میں کوئی ایسی خبر مل گی تو اصل بری خبر تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا نام آئے عامال کس ہاتھ میں دیا جائے گا قبر میں جب تین سوال پوچھے جائیں گے تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں میدانِ محشر میں ہم جو ہے وہ اللہ کے عرشق سائے کے نیچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضر کوسر کا پانی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا پلے سراب پل سرات سے ہم بجلی کی طرح گزر کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور اس چیز کی میں فکر کوئی نہیں ہے اور ہم لگے ہیں دنیا کی فکر میں اور دنیا میں فکر میں لگنے کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہماری زندگی میں جب دنیا سے چیزیں آگے پیچھوتے تو ہمارے اندر ڈساٹیسفیکشن ہوتی ہے اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ جیسے مسافر کی طرح ہوتے ہو اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں زندگی ایسے گزارو جب تم صبح کرو کہ دنیا کے اندر ہم ویسے بھی مسافر ہیں تو جب ہم اپنے آپ کو ایک مسافر کی طرح لے کے چلیں گے تو پھر دنیا کی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی بھی تو ہمیں فرق نہیں ہوگی کہ ہمارا مقصد آخرت ہے اور ہمیں یہ کلائریٹی ہوگی نہیں چلو کوئی بات نہیں میری گاڑی اتنی آلہ نہیں ہے میرا بزنس اتنی آلہ نہیں ہے میرے بچے بہت آلہ سکول میں نہیں پڑھ رہے میری جوب ملٹینیشنل کے اندر نہیں ہے کوئی بات نہیں میری پانچ وقت کی نماز تو چال رہے ہیں آلہمدللہ میں ایسے میں روزانہ قرآن تو پڑھ رہا ہوں آلہمدللہ میں روزانہ ذکر تو کر آلہمدللہ میں دین تو سیکھ رہا ہوں آلہمدللہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کر رہا ہوں آلہمدللہ میں اچھے لوگوں کی مجالعہ اس کے اندر تو ہوں آلہمدللہ میرا ایمان تو سیف ہے آلہمدللہ ان چیزوں کی impacting ہے تو ان چیزوں کو جب مقصد بنا کے چلیں گے اور دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی ساٹسفیکشن لیول آپ کی زندگی میں ہائی ہوگا اور اللہ تعالیٰ زندگی میں مطمئن کرے گا اور عطمان عطا فرمائے گا تو پانچویں چیز کیا ہوگی کہ آخرت کو فوکس کر کے چلنا